کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کمرشلز آ رہے ہیں کمرشلز نہیں ہے جناب سپیکر وہ تقریف چل رہی ہے جناب سپیکر کوئی کمرشلز نہیں ہے کمرشل کی چیز نہیں ہے یہی رہا آ رہا ہے کمرشلز نہیں ہے اس کو میسج کراتے ہیں کہ وہ کنٹیمی رکھیں آپ وائنڈ اپ آپ رولنگ دے آپ سے مجھے ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ وہ چلنی چاہیے دیکھیں آپ ہمارے یو ساہب آپ اتنے سینئر ہیں آپ چیئر کو انسٹرکٹ نہ کریں میں نے یہ آگے پاس ہون کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی وی کو لائیو چلائیں جناب سپیکر الحمدللہ چوتھی بار ہے یہاں پہ آپ سن نہیں رہے یا سمجھ نہیں رہے آپ سنیں ہاں پلیز آپ سنیں ہم چلائیں ہاں لائیو شکریہ اور وائنڈ اپ کریں نہیں سپیکر صاحب ناڈ اٹھال یہ میرا رائی ہے ایم ساری سپیکر صاحب ای دن ایکسپیکٹ دیس جناب سپیکر میں یہاں پہ بات کر رہا تھا آپ کے پاس انفوس ڈسپیرڈ لوگوں کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے مختلف پی ٹی آئی کے ممبرز تھے ان پہ ان کو انفوس ڈسپیر کیا گیا ان کو جیلوں میں رکھا گیا ان کے کاروبار بند کیے گئے پولیس ان کے گھروں میں گھستی تھی توڑ پھوڑ کرتی تھی اور کہتے تھی آپ کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ واضح طور پہ یہ جتنے میرے یہاں پہ شیر اور شینیاں یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سب کے سب یہ امساروں کے ساتھ ہو چکے ہیں جناب سپیکر اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً پینسٹھ فیصد آبادی بنتالیس سال سے کم نوجوانوں کی ہے اور یہ اٹھارہ سال کے نوجوان انہوں نے اپنی ماں بہنوں بزرگوں بھائیوں کے ساتھ جو یہ دہشت ہوتے ہوئے دیکھی ہے کیا یہ بھول جائیں گے یہ اپنے ذہنوں میں یہ چیزیں جو نقش ہو چکی ہیں جو امپرنٹ ہو چکی ہیں یہ تو اپنی آخر عمر تک یہ ساتھ لے کے جائیں گے یہ کیا مثال بنا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کا یہ کس طرح کی ایگزامپلز ہم لوگ سیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ شاباز شریف نے بات کی فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی پتہ نہیں کس چیز کی بھائی پہلے تو رول آف لاؤ کی بات کرو رول آف لاؤ تو تم لوگوں نے بلایا ہی نہیں پہلی چیز رول آف لاؤ کی انٹرنیشنل انویسمنٹ میں یہاں پہ جنابی سپیکر تین نویمبر دو ہزار بائیس پہ آتے ہیں اور تین نویمبر کے بھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا رسپانسیبل کون یہی شاباز شریف جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہی رسپانسیبل تھا تین نویمبر دو ہزار بائیس کو کیا ہوا تھا آپ سب کی ذرا یاداش تازہ کروں یہاں پہ احمد چٹھا صاحب بیٹھے ہوں گے اٹھیں ذرا احمد چٹھا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں گے یہ میرا بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا ان کو گولیاں لگی تھی میرے لیڈر میرے قائد کو چار گولیاں لگی تھی جناب سپیکر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہمارے باقی ساتھیوں کو لگی تھی زخمی ہوئے ایک شخص ہمارا شہید ہو گیا یہ تو موجزہ ہوا میں بالکل کنٹینر کے پیچھے میری گاڑی ادھر ہی میں پہنچا تھا فائرنگ کی آواز سنی اس وقت میں اندر گیا اوپر سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے لا رہے تھے خونوں خون تھے اور اس شخص نے جناب سپیکر اوئے اوئے آپ کی بات کرتا ہوں نا جو اوئے کرتے ہیں ان کی ٹانگوں میں چار گولیاں مارے میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے ان کو میں دیکھتا ہوں جناب سپیکر آپ آپ فائر آمز کو سمجھتے ہیں ذرا چلائیں نا نائن ایم ایم کی گولیاں کسی کے ٹانگوں میں چار اوئے اوئے کرتے ہیں پتہ لگ جائے گا ان کو اس شخص نے وہ بادر شیر ہے اس نے اوف تکنی کی باہر آیا کنٹینر سے اس نے لوگوں کو ویف کیا گاڑی میں بیٹھا بیٹھ کے اس کو ہم لوگ لے کے گئے تھے جناب سپیکر وہاں پہ لاہور ہم لوگ اس کو لے کے گئے تھے اس نے اوف تکنی کی یہ ایک بادر آدمی ہوتا ہے جناب سپیکر بادری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا اور اس وقت اس کے دوسرے دن میں نے خود ٹویٹ کی جناب سپیکر اور میں نے کہا کہ کم از کم تین شیوٹرز ہیں اور بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز ایک شیوٹر نہیں تھا تین شیوٹر تھے کم از کم ایک کنسپیرسی تھی اور آج تک جو وہ پہلا شیوٹر تھا اس کے ایک ٹرائل کا کیا ہوا ہمیں تو خدشہ ہے جس طرح وہ مقصود چپڑا سی تھا اور پتہ نہیں کتنے اور تھے اس کی طرح اچانک وہ چینی چور والا کون تھا میں بھول رہا ہوں نام اس کا وہ چینی چور والا ایک تھا وہ نہیں وہ ایک پتہ نہیں کون سا مقصود چپڑا دی کون سا تھا جناب سپیکر اس کو بھی اس کو بھی جیل میں آ کہیں پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا یہاں پہ بھی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس شخص کو بھی ایک دن ہمیں سنیں گے کہ اس شخص کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ کنسپیرسیز انرث ہونی چاہیے جناب سپیکر ہم لوگ آگے چلتے ہیں چودہ مارچ دوہزار تئیس اس پہ آپ آتے ہیں یہاں پہ کون کون ذمہ دار ہے اس پہ ذمہ دار ہے جناب سپیکر شاباز شریف موسن نکوی ڈاکٹر عثمان جو کہ ان کا گھر کا مدازم ہے اور وہ اپنے آپ کو آئی جی پنجاب بھی کہلاتا ہے وہ پارٹ ٹائن جوب ہے اس کا اور اس پہ یہ فیشسٹ یہ ذمہ دار ہے جناب سپیکر اس دن چودہ مارچ دوہزار تئیس کو مقدوم شاہ محمد قریشی صاحب کے ساتھ میں کھڑا تھا عمران خان صاحب کے گھر میں اور عمران خان صاحب تھے شاہ محمد قریشی صاحب تھے اور میں تھا پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس سے اس ایس پی بخاری صاحب ایک آئے ہیں وارنٹ لے کے مقدوم صاحب اور میں پریس ٹاک کرنے کیلئے باہر گئے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب اس ایس پی بخاری صاحب کھڑے ہیں وارنٹ لے کے تو ہم لوگ روڈ پہ گئے وہاں پہ ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ اندر آ جائیں وارنٹ اندر صرف کر لیں ان کا میں نہیں اتنے دی کھڑا رہوں گا وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو کہیں وہ باہر آئے ہیں ہم نے کہا بلکل ہم لوگ اندر گئے جناب سپیکر اور عمران خان صاحب جس وقت ہم لوگ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے بھی گئے تھے اور جس وقت ان کو پتہ تھا کہ پولیس آئیے انہوں نے کہا میں اپنی چیزیں اٹھا کے جیل جانے کے لیے تیار ہوں میں تھے وہ اپنے کمرے میں گئے اور اتنی دیر میں ہم لوگ بار آئے وہ کمرے سے باہر آ رہے تھے اور بغیر کسی بغیر کسی وجہ کے پولیس نے گھر کے اندر ٹیر گیس شلنگ شروع کر دی ان کو بہانہ چاہیے تھا نشانہ عمران خان تھا جناب سپیکر یہ آقائق ہے اس کے بعد جناب سپیکر یہ وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو موسن نقوی ہے یہ اور دوسرا ان کا ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب وہ بہانہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ افراد تفریح ہو اور خدا نہ خاصتہ لاشیں گے رہے جناب سپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں وہ تو اگلے دن صبح ہمارے ان کالے کوٹ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں لائرز لاہور ہائی کوٹ سے وہ گئے لاہور ہائی کوٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا پولیس ایکشن سے اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس یہ ٹائم لائنز میں آپ کو دے رہا ہوں ایک ایک چیز آپ کے سامنے فیکٹس این فگرز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میمری شورٹ ہوتی ہے فلور آف تہ ہاؤس پہ یہ ریکارڈ رہے گا ہم چلے جائیں گے اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس قصوروار کون اس انسیڈنٹ میں شہبار شریف موسن نکوی اور ان کا جو کام کرنے والا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان یہ تین فیشست ہوتا کیا ہے جناب سپیکر عمران خان صاحب جوڈیشل کامپلیکس میں اپنی ہیرنگ کے لیے آئے تھے اور وہاں پہ سری نگر ہائیوے پہ میں خود کھڑا تھا میں لیٹ کر رہا تھا کونوائی کو اور جہاں پہ ٹرننگ آپ لیتے ہیں سری نگر ہائیوے سے جوڈیشل کامپلیکس کی طرف پولیس نے بغیر کسی وجہ کے پتھراؤ اور سٹریٹ تیر گیس شلنگ شروع کر دی جناب والا تیر گیس شلنگ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے شروع کر دی گوک امران خان ایک سو میٹر پیچھے تھے وہ ابھی تک وہاں پہ پہ پہنچے ہی نہیں تھے اور وہاں پہ میرے یہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف پیرسٹر گوھر صاحب اور ہمارے سینیٹر شبی فراہ صاحب جوڈیشل کامپلیکس کے اندر تھے ہم لوگ مشکل سے ہر جگہ پہ تیر گیس شلنگ اور ڈائریکٹ شلنگ وہ شلز بھی میرے پاس موجود ہیں جناب سپیکر جہاں پہ لکھا ہوا ہے دو نوٹ فائر سٹریٹ فائر ایٹ اف فارٹی فائیو ڈگری اینگل اور وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے ہمیں ہم لوگ جب پہنچے جوڈیشل کامپلیکس میں جناب سپیکر آٹھ سو سے زیادہ وہاں پہ ایف سی کی نفری پولیس بھاری نفری جی ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے